موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر ذوالکرنین وائس ایف اسٹری کے ساتھ آج میں موجود ہوں کتاس راج یہ کتاس راج ہندو کا ایک بہت مقدس دیرت ہے اور اس کے بہت سارے تاریخی حوالے ہیں وہ بھی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈسٹرکٹ چیکوال کی تحصیل چوہ سیدن شاہ میں واقع ہے جو تحصیل یا شہر چوہ سیدن شاہ اس کے بالکل یہ قریب ہے دو تین کلو میٹر کے فاصلے پہ ہے جی ناظرین اس وقت میں ہوں شریح حنومان جی کے مندر کے بالکل سامنے تو ان کے تقدس اور اترام کے بیش نظر میں یہاں جوتے اتار کے داخل ہونا چاہ رہا ہوں ناظرین یہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ جو پینٹنگ نظر آ رہی ہے یہ اوریجنل پینٹنگ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ نو سو سال پہلے کی ہے یہ فریسکو پینٹنگ ہے جو گیلے پلسٹر پہ آبی رنگوں سے کی جاتی ہے تو یہ بالکل اصلی والی پینٹنگ ہے ابھی تک یہ وجود ہے اس نمادے میں جو اس کی احتیاط اور مضبوطی سے بنائی گئی تھی یہ وہ ہے اور یہ شریح حنوان کے مندر کا اندرونی حصہ ہے یہ جو پینٹنگ نقش و نگار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بات کے ہیں یہ اتنے پرالے نہیں ہیں یہ جو سٹرکچر ہے جہاں مورتییں رکھی جاتی تھیں اور باقیدہ پوجہ پارٹ ہوتی تھی یہ بالکل پرانا ہے جس زمانے کا یہ مندر بنا ہوا ہے اسی زمانے کا یہ جو سٹرکچر ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شریح حنوان جی کی مورتی ہندوستان سے لائی گئی ہے یہاں رکھنے کے لیے ابھی تک یہاں پہنچی نہیں جی ناظرین یہ حنوان مندر کے بلکل قریب یہ گفہ ہے جسے ہمگار بھی کہتے ہیں یہ کیو بھی کہتے ہیں یہاں وہ ان کے پندت جو بیٹھ کے تفسیہ کرتے تھے یہ جو حنوان مندر کا یہ کامپلیکس ہے اور یہاں ان کے جو بکشو تھے جو ان کے ڈیورٹی تھے ریلیجیس ڈیورٹی تھے وہ رہا کرتے تھے اس وقت ہم کٹاس راج میں جو بہت اہم مندر ہے شریح رام چندر کا مندر اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور یہاں آپ کو دکھانے والی چیز یہ ہے کہ یہ وہ رستہ تھا جو نیچے وہ جو کٹاس راج کا طلاب ہے وہاں جاتا تھا اور جو رام مندر کی پتنی تھی جو خیال کیا جاتا ہے وہ ادھر سے ہی جا کے طلاب میشنا کر کے واپس آتی تھی ناظرین اس وقت ہم رام جی کے مندر کے بلائی حصے پہ ہیں اور یہ ڈوم بنا ہوا ہے اور ڈوم میں خاص طور پر جو ڈیسائننگ ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ ان کے ناغ کی تصاویر بنی ہوئی ہے اس وقت رام چندر جی مندر کے کمپلیکس میں وجود ہیں اور یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے درمشالہ کہا جاتا ہے پاکستان میں جو مساجد کے ساتھ خجرے ہوتے ہیں تو خجرے کا ایکل یہ ورڈ ہے درمشالہ جہاں وہ جو تپسوی لوگ تھے ان کے خدمدار تھے وہ ریاش فزیر ہوتے تھے اس وقت میں حری سنگھ نلوہ کی جو حویلی ہے کٹاس راج میں اس کے مین دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ حری سنگھ نلوہ جو رنجیت سنگھ تھے ان کے چھٹے جنرل تھے اور انہوں نے یہ اٹھانہ سو ایک میں یہ حویلی بنائی تھی اور اس حویلی کا مقصد رہیشی تھا اور اس کے اندر جیسا کہ بتایا گیا ہے ایک زنان کھانا ہے دیوان کھانا ہے جیسے رہیشی مقاصد کے لیے رہیشیں بنائی جاتی ہیں وہی اس حویلی کا مقصد تھا ناظرین جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ کٹاس راج جو ہے یہ نہ صرف ہندووں کے لیے مقدس جہا ہے بلکہ یہ بودھمت کے لیے بہت مقدس ہے سکھوں کے لیے بھی بہت مقدس ہے تو میرے بیک گرونڈ میں جو آپ کھنڈرات یا اثار دیکھ رہے ہیں یہاں بدھ سٹوپا تھا اور اس کی خدائی بھی کی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ ٹھیک تھا سٹوپا تو اس کی ہائٹ یا بلندی جو ہے وہ تقریباً دو سو فٹ تک تھی جی ناظرین اس وقت میں کٹاس راج میں ستگرہ مندر میں موجود ہوں اور ستگرہ سے مراد ساتھ ٹیمپل سیون ہندو ٹیمپلز ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانڈو جب یا پانڈوا جب بنواس کاٹ رہے تھے تو وہ اس علاقے میں آئے تھے اور ان کی پوجہ پارٹ کے لیے یہ مندر بنائے گئے تھے یہ سات مندر ہیں ان میں سے چار ابھی باقی ہیں تین جو ہیں وہ گر چکے ہیں ان کے اثار ابھی ادھر باقی نہیں ہیں لیکن چار جو ہیں وہ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کٹاس راج کے اس مقدس ترین طلاب کے پاس میرے ویگرونڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طلاب کے بہت سارے نام ہیں جیسے کہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے عمر کنڈ بھی ہے مقدس چشمہ اسے کہتے ہیں زہریلا چشمہ بھی کہتے ہیں اور یہ جو طلاب ہے یہ ہندووں کے لیے بہت ہی پویتر طلاب ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہاں اگر اشنان کر لیا جائے نہا لیا جائے تو بندے کے سارے گناہ دھن جاتے ہیں وہ جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ شیف جی مہراج اور ان کی پتنی پاربتی کی ہے اور یہ جو گڑوہ نظر آ رہا ہے یہاں جل چڑھاتے ہیں اور وہ جو نیچے ٹپکتا رہتا ہے شیف لین کے اوپن یہ بھی ترشول ہے یہ بھی ترشول ہے اور وہ ایکچول جو پیچھے شیف جی مہراج کے قدموں میں بڑا ہوا ہے ترشول ہے وہ اصلی والا ترشول ہے ترشول ناظرین ہوتا ہے یہ شیف جی مہراج کا جو اتھیار تھا ٹھول تھا وہ جو ان کے ساتھ میشہ رہتا تھا اور یہ کتاس راج میں ایکٹر مندر ہے یعنی یہاں ہر وقت پوجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور جتنے ہندوی آتری آتے ہیں وہ ساری اپنی مذہبی جو رسومات ہیں پوجہ پاٹ ہے تپسیا ہے وہ یہاں ہی کرتے ہیں ناظرین چیف نسٹر بہار شری شری نتیش کمار نے دوہزار بارہ میں نومبر دوہزار بارہ میں یہاں کتاس راج میں وزٹ کیا تھا اور اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنی یادگار کے طور پہ یہاں پودا بھی لگایا وہ پودا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے چیڑ کا پودا ہے اور ان کی نیم پلیٹ بھی یہاں لگی ہوئی ہے شری شری نتیش کمار چیف منسٹر آف بہار انڈیا اور ان کا وزٹ دوہزار بارہ میں ناظرین میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو غاریں نظر آ رہی ہیں یہ کتاس راج میں ہی یہ غاریں موجود ہیں چونکہ کتاس آج کا ٹوٹل جو رقمہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ایک سو پینسٹ کنال ہے اس میں مندر بھی ہیں اس میں مدمت کا سلوپہ بھی ہے اس میں امرکھنٹ پویتر طلاب بھی ہیں اور یہ جو غاریں ہیں ان غاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ غاریں ہیں جہاں پانڈو برادران جب بنواس کاٹ رہے تھے تو اس علاقے میں بنواس کے دوران جب آئے تو ان غاروں میں وہ رہائش پذیر تھے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بارہ سال کا ان کا جو بنواس تھا اس میں دو سے چار سال انہوں نے اس علاقے میں گزارے اس کے ساتھ ہی میں دنیا بر کے ناظرین سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں تمام جو مذہب کی عبادت گاہیں ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں سیف ہیں آپ بلا دڑک بلا خوف و خطر آ سکتے ہیں اپنی جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے حکومت پاکستان اپنے دین اسلام کی ہدایات کے مطابق ہر جو مذہب ہے اس کے ماننے والوں کا اعترام کرتا ہے ان کی عبادت گاہوں کا اعترام کرتا ہے تو جو بھی یہاں عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کرنے کے لیے آئے ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے اور اسی کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیں آئندہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان کے کسی اور تاریخی مقام پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تب تک اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ